ملت پارٹی تک کے بدلہ چینج نہیں آسکتا اس میں اور جو یہ شیطان ایک کتاب لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کتاب کو بینڈ کرنا چاہیے وہ کتاب مارکنٹ میں آنا نہیں چاہیے پاسیم رضوی میں تیرے پر پہلے سے تیرے کو بول چکا ہوں کہ تیرا کیا حشر ہونے والا ہے اور تیرے تو جو کہہ رہا ہے کہ میری اڑتیاں جو سو وہاں پر دال دو یہاں پر دال دو قسم خدا کی تیرے اڑتیاں کو بھی ڈوبنے نہیں دیں گے ہم اگر تیرے کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں تو بہت استاخی کر چکا ہے اسلام اور دین کے معاملے میں تیرے کو معافی کری نہیں سکتے تیرے کو معاف کری نہیں سکتے تو انشاءاللہ ہم ہندوستان کی حکومت تلنگانہ کی حکومت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وسیم رضوی شیطان کے خلاف افیر دچ کیا جائے اور اس کو ارسٹ کر کر بیہائنڈ دا بارٹس کیا جائے جب تک ہم سانس نہیں لیں گے ہم سانس نہیں لیں گے ہم پروٹس کریں گے ہم ایجیٹیشن کریں گے روڈ پہ بیٹھیں گے رستہ روکیں گے باہر ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں جو ہمارے حضور اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزائے موت ہے سزائے موت خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آل انڈیا منڈی سے انخلاب ملت کی جانب سے آج ڈی سی پی صاحب جناب بی آنن صاحب سے جو ہے نمائندگی کی ہے کہ وسیم احمد وسیم رزوی جو انتہائی بدنا میں دمانا ایک ایسا شخص ہے اور جو نرسمہ آنن کے ساتھ مل کے نہ صرف جو ہے مذہبی تخدس کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ ہندو مسلمانوں کے درمیان میں قلیج پیدا کر رہا ہے یہ دو لوگ جس انداز کی بیانہ دے رہے ہیں اور جس خسم کی باتیں کر رہے ہیں اس سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے انتہائی دکھ ہوا اور بہتی رنج ہوا اس کے باوجود بھی جو ہے حکومت جو ہے اس طرف توجہ نہیں کر رہی ہے ہماری پارٹی کی جانب سے جناب خوی ابباسی صاحب اسپوک پرسن نے ظالموں کے خلاف جو ہے ایک ایسی مہیم چلائی کہ ان ظالموں کا جو ہے جو اس وقت جو ہے دب دبا جو چل رہا ہے اور ان کے دب دبے کو ختم کرنے کے لیے جب تک کہ ان کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو ہے حالات اعتدال پہ نہیں آتے تو انہوں نے جس انداز کا اور جو جورت کے ساتھ اعلان کیا ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان جو ہے کبھی بھی خران پاک کی عظمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس کو جو ہے کبھی پاعمال ہونے نہیں دیں گے مسلمان اپنی جان کی بازوی لگا دیں گے آخری وقت تک جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور خران پاک کی عظمت کی برخراری کے لیے جد و جہد کریں گے چاہے اس میں جان کے جانے کا خوف ہو مال کے جانے کا خوف ہو یا اولاد کے تباہ ہونے کا خوف ہو ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں اور میں تمام باشعور لوگوں سے خصوصاً مسلمان اور جو ہے وہ جو ہمارے ہندو برادرز جو سنجیدہ فکر کے ہیں انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے خلاف نہ صرف جو ہے اقدامات کریں بلکہ خانونی اعتبار سے بھی ان کو جو ہے یف آئی آر بک کرائیں اور انہیں پابند کریں کہ وہ جو ہے اس وقت ہندوستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے سمجھوتا کرتے ہوئے چلے ورنہ کل جو ہے ہندوستان کے لیے بہت ہی دشواری کا باعث ہوں گا ہندوستان دنیا میں جو ہے امن پسند ملک ہے اور اس امن پسند ملک میں اگر آئیسے لوگ ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے یہ جو ہے ملک کے لیے یہ عوام کے لیے یا جو ہے اور کسی مخلوق کے لیے فیدے کا باعث نہیں ہوتے ہیں میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان ظالموں کو ختم کرنے کے لیے حالات ازبا پیدا فرمائے خدا ملک کے لیے